موسیقی جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں مشہور کومیڈی آرٹس رانہ ایجاز ملاقات کے لیے ان کے سٹوڈیو پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا موسیقی رانہ ایجاز سے گفتگو ہوئی اسلام علیکم رانہ صاحب والیکم السلام سیر کیسے تبیہ جی الحمدللہ تھڑی اندوام سیر آپ کی آواز بڑی روب دب دبے والی ہے کیا یہ ریڈیو کرنے کا نتیجہ ہے یا قدرتی ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ گفت تو اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے آپ کو لیکن اس کے بعد آپ پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اس کے دیئے ہوئے توفے کی اچھے سے سنبھال کریں آتا سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے یہ ٹیلنٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ باد کی مٹی میں کوئی خاص تاثیر ایسی ہے یا اس میں کوئی مزایہ کھار ڈالتے ہیں کہ یہاں ایسے ایسے ٹیلنٹ پیدا ہوتے ہیں یہ فیصلہ باد کی یہ ڈیوٹی لگی اس کو توفہ دیا گیا کہ ان کا نا سارا کام مطلب کہ گلے دائی رہے ہیں یہ کوئی موسیقی نہ ریلیٹڈ تے فیرے ہے کہ اس طرح تینے نسرت فتیلی خان صاحب پیدا کی تے اجاز کیسر صاحب پیدا کی تے مطلب کہ فنکار آنچ تُسے دیکھ لو سٹیج دی دنیا اچھا سونڈ کھڑاؤن آلے آنچ مطلب بہت بڑے بڑے لوگ یہاں سے پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ پاک کی کوئی خاص رحمت ہے کہ یہاں پہ گلی گلی میں ہر محلے میں جگت ہوتی ہے لوگ بیٹھ کر مزا کرتے ہیں جڑے پھٹے ہاں تھے رات انہوں بے کے کام کرنا ہے اور جڑے پھر آسے پاس سے سنن آلے بچے ہیں پھر انہوں نے بھی شوق پیدا ہندہ ہے کہ یہاں رہے ہیں اصل میں کی ہو رہے ہیں پھر گلچو گل کرنی پھر جڑے بڑے بڑے لوگ گزرے امان اللہ خان صاحب انہوں نے بھی اس گلنوں کوٹ کی تا کہ جی اگر کسے بندے نے مزاد ہی دنیا چاہے اپنے اپنے منوانا ہے تو اگر وہ فیصلہ بادیاں نے انہوں مان لیا تو پوری ورلڈ نے مان لیا اب تھوڑا ذرا پرانی یاد دیں تازہ کریں بچپن کہاں اور کیسا ہو جانا ہے بچپن سندھ زلہ سانگڑ قصبہ ایک پیرو مل جہاں پہ سیونٹی پرسنٹ ہندو اور تھرٹی پرسنٹ مسلم وہاں ایک بہت ہی بہت ہی غریب گھر میں آنکھ کھولی جب آنکھ کھولی تو مٹی کے تھڑے بنے ہوتے تھے تو وہاں پر بچیاں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتی تھیں امی میری پڑھاتے تھے ابو کا معاملہ شروع سے مزدوری تو جب پارٹیشن کے بعد یہاں پہ آئیں تو وہیں سیٹل ہو گئے سن تو وہیں سے پڑھائی کا سلسلہ تو پھر پانچ جماعتیں پڑھ کے اس کے بعد ہم پھر پنجاب شفٹ ہوئے بچپن میں شرارتی تھے یا خاموش تبہ یہ جو ہوتا ہے نا شرارتی ہونا یا خاموش ہونا یہ نا سب چیزیں مجھے لگتا ہے ایسا کہ یہ سہولیات کے نا تھوڑا سا بات کی باتیں ہیں میں وہ تھا کہ میں نے اپنے زندگی کی سب سے پہلی مزدوری جو ہے وہ آٹھ سال کی عمر میں شروع کر لی تھی مطلب کہ ایک آٹھ سال کا بہت چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے میں اس دور میں ہی بسوں میں آٹھ سال کا بچہ پاپڑ بیچ رہا ہوتا تھا کے لے وہیں سے لے کے ساتھ والے ریڈی سے لے کے اور وہیں پہ گاڑیوں میں بیچ رہا ہوتا تھا تو مجھے ان باتوں کی بلکل تمیز نہیں ہے کہ یہ خوش اخلاقی یہ مزا یہ سنجیدہ ہونا یہ مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کچھ ہے اصل میں بوجھ اتنا تھا وہ اسی سے ہوش نہیں ابھی تک کچھ سال پہلے تک ہوش ہی نہیں آئی صرف یہ تھا کہ کام کرنا ہے پیسے کمانے اور مزدوری کرنے ہیں بس یہ رہا کتنے بہن بھائیں ہیں چار جی میں سب سے بڑا ہوں جی ہم دو بھائی دو بہنیں کب احساس ہوا کہ آپ کے اندر ایک کومیڈین چھپا ہوا ہے اچھا میں گیا تو ویسے ریڈیو پہ سیریس شو کرنے تھا میں نے بہت سال رات بارہ بجے کے بعد کے شوز کیے اس میں غزلیں چلتی تھی گیت چلتے تھے لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ دوستوں میں تو ہوتا تھا یہ سب کچھ ایک دن اچانک میں نے آپ نے وہ کال سنی ہوگی بینڈ باجے والی کہ موری نو گوڑیاں لگنی ہیں وہ میں نے نا اچانک ذہن میں آیا تو میں نے وہ ریکارڈ اس کو جو ہمارے دوست ہیں آمر شراج صاحب کوئی پلان نہیں تھا وہ شاید سویا ہوا تھا گھر تھا میں نے اس کو فون کیا ہے میں نے کہا کہ یار تو نا بینڈ باجے والا ہے تو میں تو کال کر رہی ہوں اس کو سکرپٹ کا نہیں پتا لیکن وہ چونکہ بینڈ باجے آلیں اچھ بینڈہ کھڑوں دا سی اس واستے انہوں تمیز سی کہ اے لوگ آنڈا ایکسنٹ کی ہوں اس سے دس پندرہ سیکنڈ بعد میں نے کال ملا دی ہے ان کو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب میں رات کو شو کر رہا ہوتا تھا لوگ بٹنوں والے موبائل پر اس کی ریکارڈنگ لگا دیتے تھے تاکہ اگر نیند آ بھی جائے تو صبح کام پہ جا کے اس کو سن لیں گے تو وہ کہیں ریکارڈ ہوئی ہے اور مجھے نہیں احساس ہوا اس کے بعد میں نے کال بھی نہیں کی لیکن چھ ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کسی نے اتما پیس نکال کر اور وائرل کر دیا تب مجھے لگا کہ اچھا ہے چیز تو وکری یہ یار ہے تو ہٹ ہوگی اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا پھر کالز کا لوگوں کے گھروں میں رنگ کرتے کرتے خوشیوں کے رنگ بکھیڑنے کا خیال کس وقت آیا میرے چھوٹے بھائی رانا شفاق صاحب وہ ریڈیو پہ گئے اچھا جب ان کا اوڈیشن تھا تو ریڈیو پاکستان فیصلہ باد میں میں باہر کھڑا رہا کافی دیر وہاں پہ کہ میرے بھائی کا آج اوڈیشن ہو رہا ہے تو اللہ کرے ہو جائے تو وہ اشفاق صاحب نے کار نظمہ نظمہ آکے پڑھنیاں تو میں بھی نال نظمہ نظمہ پڑھنیاں وہ نظمہ نظمہ پڑھنیاں ساڑھی ملاقات ہوئی اوڈیشن سی گئے ریڈیو تھے ساڑھے دوسنے نعیم تصور صاحب انہوں نے کیا یار میں نے اوڈیلے ہو تھے میں گیا تھے ایسن انہوں نے سو دو سو کڑیاں منڈے سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے اوڈیشن واستے ہلاچ کے دو ٹایسو والا باشنگ بیادہ سوٹ تھلے چپلی آم اوڈ پاکے تو ہن میں جلے گیا تھے اوڈ سارے پو گت گئے پینٹاں شیٹاں آلے ممی ڈیڈی بچے جڑے تیو باچ آفیس بوائی نے میں نے پوچھا کہ کدھر میں کہا جی اسے سلسلے انہوں نے اس گلتے یقین نہیں آیا کہ مطلب تیرا بندہ نہیں نا تیرے ہلا ہاتیں دم دینے نا تیرا موہ دم دینے مطلب آر جے تے یو نو ایتھے انج تے فول لال رنگ دی شرٹ اتھے ہارے رنگ دی جیکٹ مطلب ییلو شوز تے آر جے تے وہ ہن دینے نا یو پر سینٹ یو تی انہیں کیا کہ تُو کسے پاس یو نی ہے اس واستے تُوٹ میں کہا جی پی جو اندر انہوں نے اوڈیشن مو گئے سی لیکن جلے میں اندر گیا اندر احسن سید صاحب بیٹھے سی بہت بڑا نام ریڈیو دا جی تے اجلے گیا انہوں نے کہا ارے جاز یار انہوں نے ایک واری پہلے میری ملاقات ہوئی سی تے میں کہا جی بتائیں میں کہا سر میں اوڈیشن دینا ہے اوکے اندر یار تیرا اوڈیشن نہیں لینا یار تُو تیار ہے تُو ایسا کر تُو آج رات کو آجا دس بجے تُو ہم شو کر رہے ہیں تنویر صاحب اشفاق صاحب فاروق صاحب قرم صاحب اینا سارے نا مشورہ میں کیتا کہ دو چار کنٹے آگے بندے نے کھڑے پہ رہی ہیں آرجے بناتا مینو ہی لڑن بھی نہیں لیتا کوئی دو چار دن دا موقع بھی نہیں لیتا او جناب مشورہ کر کے جلے میں ہوتے پہنچے ہیں تے انہاں نے جیوں جگجیدیاں غزلہ لائیں تے بیٹھے تے او میں جلے میں کہا جی ہاں جی تے حالات برے کے یار ہے کی ہو رہے ہیں تے انہاں نے مینو کیا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے آپ نے سلام دعا لینی ہے جب میں آپ کو اشارہ کروں گا نا کہ آپ نے بولنا ہے جب آپ نے اس طرح میں نے کرنا ہے تو آپ نے چپ کر جائیں لو جیو ایک کنٹے دا پروگرام اسی کیتا ہے انہاں نے کنٹے دا پروگرام کر کے نا اس تو باد یہ ہویا کہ میں چونکہ مینو کی پتا ہے میں تا برشتے نیلے چلاؤنالا بندہ رولے چلاؤنالا بندہ مینو کی پتا ماؤس کی اندھا ہے اوہ ہونے میں انہاں پچھا کہ یارا کی مدھر ڈبل کلیک تھا سنگل کلیک اوہ پھر جی انہاں نے ایک پڑے لکھے بندے دی میں انہاں ڈیوٹی لاتی کہ انہاں نے چھے مینے پھر ڈیوٹی دیتی جو تھے میرے نال کمرشل اوہ چلاؤنالا سی گا گانے اوہ چلاؤنالا سی میں صرف انہاں گل مک آ کے اشارہ کرنا سی گا لاتے اوہ کندہ سی لگ گیا جی یہاں میں انہاں اشارہ کرنا سی گا کہ کمرشل بریک ہے تی میں پھر اوہ تھے چپ کر رہا اوہ پھر چھے مہینے بعد چھے مہینے دی مسلسل محنت تو بعد میں انہاں پتا لگا کہ گانا کتنا چلانا لیکن پھر اوہ سر آہستہ 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 پھر اللہ پاک نے اگے مختلف رامہ نظران لگ پئییا مختلف ایک دنیا نظر آئی پھر یوٹیوب پر فنی ویڈیوز اور پرینک کالز کرنے کا خیال کیسے آیا یوٹیوب پہ یہ تھا کہ یوٹیوب چینل تو میں نے دو ہزار آٹھ میں بنا لیا تھا لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سارے دوست مجھے کہتے تھے کہ یار آپ کا کام ہے آپ کی کالز ہیں وہ مختلف چینلز پہ پڑی ہیں تو وہ لوگ پیسہ کمارے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ یار تمہیں جن پیسے ہیں میں کی اس گلوں کرنا ہے یا میں کی کرنا اس کام چھوں میں انہوں اللہ پاک دے رہا ہے تو اللہ پاک میں نے بھی دے رہا ہے میرا بھی دے زندگی دے معاملے چالی رہے وہ پھر میں چونکہ ساڑا معاملہ ایڈورٹائزنگ نال بھی ہے میرے چھوٹے پائی اشواق صاحب جڑے نے ایڈز وغیرہ سارا معاملہ کریٹیوٹی جنہی کر دے وہ پھر اسی مطلب کہ شکیل راجہ صاحب مرنا انہوں نے بڑا محبت پیار بہت پرانا کام وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا انہوں نے اچانک میں نے انہوں نے موبائل تیک ریکارڈنگ لئی انہوں نے کہا کہ اے تھے کہوو تسی کے رانہ اجاز دوبارہ آ رہے ہے تو آٹھ سال کے بعد اچھا تو شکیل راجہ صاحب نے مجھے کہا کہ اوہ نہیں یار تسی ہمیں انہیں بھی درویش نہ بنو تو تسی ہمیں موبائل لائے تو تسی کہوو جی رانہ اجاز آ رہے ہے جی دوبارہ تو میں کہا جی ہاں جی مہرانہ اجازت ہے میں دوبارہ تھوڑے باسے ویڈیو لے کے آ رہے ہیں جی اوہ انہوں نے ایک پرومو ٹائپ راکھتا ہوتے تو اس تو بعد اوہ جیڑا میرا آٹھ سال پرانا چینل بنے آیا سی انہوں رائے صاحب نے صدہ پترہ کتا دوکن ڈلا آ کے تو جی لئے اسی اگلے دینہ ہی موبائل تی بنا آ کے ویڈیو سٹیا ہے تو دنیا پتہ نہیں پکھی بیٹھی سی پہلی تو اوہ جناب آن پہ گیا ہوتے تو دوبارہ ایس معاملے سارے دے بیچ میں نو جیڑا لے آیا گیا اوہ سارا کریڈٹ راجہ صاحب نو جاندہ ہے شکیل راجہ صاحب نو تو انہوں نے ایس پاسے تو رہے آتے فی چال سو چال پھر سب سے زیادہ مشہور پرینک کال کونسی ہوئی ہے چار کالز مشہور ہوئیں بہت زیادہ ایک سب سے پہلی جو کال تھی بینڈ باجے والی اس کے بعد دوسری کال میرے دوست چودری تنویر صاحب انہوں نے کی صدقے والی اور اس کے بعد سجاد جانی کال پہ تھا کفن والی اور اس سجاد جانی کی ایک اور کال ایک مرلا مکان والی یہ اس آٹھ سال کے گیپ سے پہلے تھی اس کے بعد جب میں آٹھ سال بعد میں نے دوبارہ سٹارٹ لیا تو اس کے بعد پھر میرا کریکٹر ہٹ 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 ہوا مینا وہ ایک رنگ ساز کریکٹر تھا معصوم تو اس کے پھر میرا خیال ہے کہ کوئی سو کالز ہوئیں اس کی اور وہ بہت پسند کیا گیا ہر طرف آپ کے ویڈیوز میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی ہے کیا بھابی اجازت نہیں دیتی؟ نہیں وہ سارے کوئی ادھا میں نہیں ہوں دی ہمارا کانٹینٹ کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ لڑکی اچھا ری ایکٹ نہیں کر سکتی اس لیول پہ نہ اس لیول کی ہمیں آرٹسٹ آج تک ملی ہے اور چونکہ لوگ یہی خوش ہیں اسی میں خوش ہیں اصل میں ہمارا کام اس طرح کا ہے کہ فیملی میں بیٹھ کر دیکھنے والا کام ہے تو جب یہ یوٹیوب نینہ سٹارٹ کیا ہے تو ایک دنہ کینیڈا سے مجھے ایک ویڈیو آیا تو اس میں پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی تو بڑی سکرین پہ انہوں نے ہمارا ویڈیو لگایا ہوا تھا تب مجھے اس بات کا زیادہ احساس ہوا کہ بہت محتاط رہنا پڑے گا آپ کو مطلب اس میں خواتین و حضرات تشریف رکھتے تھے اس ویڈیو میں تو پھر مجھے لگا کہ نہ مطلب کے ڈبل میننگ بھی نہیں چاہیے اس میں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں سب لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے تو پھر اس دن سے اس بات پہ ہی اصل میں پیرا دیا ہے کہ فیملی کانٹینٹ بنایا ہے جو ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ سب لوگ مل کر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ پنجابی تک کیا آپ نے اپنے آپ کو محدود کیوں رکھا اردو آڈینز تک کیوں نہیں آپ نے اپروچ کیا اچھا مجھے نا جب میں نے دوبارہ آکے یوٹیوب شروع کیا ہے تو تب مجھے لگا کہ وہ جب ایک جملے آتے تھے نا مجھے کہ آپ پنجابی کی خدمت کر رہے ہیں توسی پنجابی نو جگہ آکے رکھا ہے توڑی پنجابی بہت اچھی ہے توسی لفظ بہت اچھے یوز کر دیں ہیں پنجابی دے تو پھر وہ مجھے لگا کہ یار بے شک ہم پنجاب وہ معاملہ ہے لیکن میں کہے یار جنی کو عمر ہے نا وہ تو پھر ایک بہت بڑی دنیا ہے اگر آپ اردو میں آتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار چلو ادھر سے کراچی والی سندھ والی سائیڈ وہ در سے پورا انڈیا ہو گیا وہ سارا ہم کور کر لیں گے لیکن وہ لوگ مجھے پسند ہی اس طرح کرنے لگے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جہاں میں نے کسی ویڈیو میں اگر اردو میں کچھ جملے کہے تو لوگوں نے غصہ کیا دوسروں کے ساتھ آپ اتنا پرینک کرتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ بھی پرینک ہوا ہاں لوگ کرتے ہیں بہت سارا کام اس طرح کچھ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی کالز اس طرح کی آتی ہیں کہ کچھ دیر کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ سچی گل کرنڈے ہے کہ یار میں نمزہ کر رہے ہیں کیونکہ بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں بہت بہت قابل لوگ ہیں تو لوگ کر جاتے ہیں اس طرح سے اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے میں کہے یار تو تو بہت تیز آدمی ہے یار کہ تو مطلب کہ میں نوں احساس نہیں ہون دیتا ہے اس گلدہ کے یار کوئی یادگار واقعہ جب آپ کے ساتھ پرینک ہوا ایک آدمی نے مجھے کال کی اسلام علیکم سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں سر آپ بہت اچھے ہیں سر میں نے آپ کی سٹیج پر پرفارمنس دیکھی سر مزہ آ گیا لیکن سر وہ معاملہ ایک ہوا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ سر وہ ایک معاملہ ہوا ہے جب میں آپ کے قریب آیا تو سر مجھے آپ کے نقشنین اچھے نہیں لگے میں کہا جی 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 میں کہا آپ وہیں تھے کہیں پہ جی جی سر میں وہیں تھا آپ نے بہت اچھا کام کیا لیکن سر نقشنین اچھے ہیں میں گلوں کو ماریاں میں تیر چھار باری گلوں کو مارن دی کوش کیتی لیکن وہ کو تیز آدمی سی انہیں سر میرے نقشنین اچھے کہ پانچ کمنٹ آباد رانہ صاحب سچی رانہ صاحب سے گئے تباہی لاتکی صاحب بڑی بڑی دنیا ہے سر بڑی تیز دنیا ہے آپ کی آواز تو بہت زیادہ جانی پہچانی ہوگی ہے اب آپ جب پرینک کال کرتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے پکڑے جاتے ہیں سر لوگ مطلب کہ میں نے پچھلے دنوں گاڑی ایک لینی تھی تو میں گاڑی کے لیے مطلب کہ میں مندے کو فون کر رہا ہوں وہ بندہ یقین نہیں کر رہا ہے میں انہوں کہہ رہے ہیں میں سچی لینی وہ میں انہوں کہہ رہے ہیں اے توڑی تیزری کال ہے تو اسے ٹوٹے جوڑ رہے ہیں باج تو اسے کٹھے کر کے چلونے ہیں انہیں وہ میں کہہ نہیں پائی میں سچی گڑی لینی ہے وہ مطلب کہ کسی بھی کام کے لیے لوگوں کو فون کر لیں یا کوئی معاملہ کر لیں تو وہ سیریس نہیں لے رہا ہوتا ہے اس بات کو اور بس آقا تیسرہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے بیٹھ کے بات ہو رہی ہے تو وہ بندہ کچھ دیر بعد دو چار منٹ بات سوال کر دیتا ہے کہ رانہ صاحب یہ تسی لگ گئے تھے سیریس ہو کے کہ تے کوئی روڑا تر ہی گال دے بیچائے گا کبھی بیغم کے ساتھ بھی پرینک کیا انہیں پرینک کال کی نہیں جی وہ کر دی ہیں انہیں انہیں فیلڈ ہے انہیں دا پرینک بہت جان لے با انہیں دے سر اچھا مثال کے طور پر مثال دے سر اے بیا ہو اے بیا تو وہ ڈکڑا پرینک ہوندہ سر اے بھی دنیا دا آخری پرینک ہو یا ہے سر آج ایڈے بندے روڑاں تے کلے جاندے کرنی رہے ہوندے ہمی تاسنا تے دیکھے کالوں کی ہوں گا دیکھوں سر یہ نا پرینک ہو یا ہوندہ یہ ہونے جنے کارنو جا رہے ہوندے تے راچ تیاری کر رہے ہوندے اے نا دا ایک ہومورک ہوندے اے نا دا بار دا برک ہوندے یہ کارکے کلے بول دے دیکھے نے موٹ سیکلانتے سر سیکلانتے پیدل جا رہے ہیں یہ سر تیاری کر رہے ہوندے کہ میں چاہ کے ایک محاظ تے جانا ہے ہوندے یہ محاظ باستے تیاری کر رہے ہوندے سر پرینک بندے دو چار کھنٹے دا معاملہ ہوندے وہ پرینک ہوندے پوری زندگی دا پرینک ہوندے اپنے شعبے میں کس کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں کسی کو بھی نہیں سر بالکل بھی نہیں میرا کسی کے ساتھ کوئی میرے سب بھائی ہیں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ میرا کام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس لیے میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے نہ میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے آپ کی کامڈی کالز کس ساتھ تک سکرپٹیڈ ہوتی ہیں یا فیل بدی ہوتی ہیں ساری فیل بدی ہوتی ہیں جی ون لائن ہوتی ہے کہ جی یہ آئیڈیا ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے باقی مجھے پتا ہے کہ میں نے ہماری کالز کے ہمارے ویڈیوز کے تین پورشن ہوتے ہیں سٹارٹ میں میں نے جا کے بیس بنانی ہوتی ہے انڈائریکٹلی میں نے میسیج ویور کو پہنچا دینا ہوتا ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ہائپ کریئٹ ہوتی ہے بیچ میں آکے تو پھر اس کے بعد پھر آخری جو پورشن ہوتا ہے اس میں اگلا بندہ جو ہے وہ یہ لابریا ہوتا ہے کہ اٹھاں کتھ ہے میں نے دیو بس میں اس سیر چپاؤنیاں میں اس وقت ٹی وی پر بہت سے کامیڈی شوز چالنے ہیں کیا آپ کو بھی کسی شوز سے آفر آئی آپ ہی کے چینل پہ میں جاتا نہیں ہوں کہیں بھی ایسا لیکن وکی بھائی میرے بڑے بھائی ہیں سینئر ہیں انہوں نے مجھے آرڈر لگایا تو میں وہاں پہ گیا تو بس لیکن میرے لیے ٹائم کا تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ٹائم نکالنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شک میں یہ کام کر رہا ہوں میرا کام ڈیوٹی ہے میری لوگوں کو حسانا لیکن خوبصورت شکل اور آواز کے مالک ہیں خواتین فینس تو بہت زیادہ ہوں گی جی الحمدللہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے خواتین و حضرات سب جو ہیں وہ بہت محبت دیتے ہیں بہت پیار دیتے ہیں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی طرف سے بہت ساری دعائیں ملتی ہیں بہت ساری محبت ملتی ہے اس کے لئے اللہ پاک کا شکر ہے جب خواتین فینس کے فونز آتے ہیں یا میسیجز آتے ہیں تو بھابی کا رییکشن کیسا ہوتا ہے کوئی نہیں سب کو پتا ہے کہ میری فیلڈ ہے اور فیلڈ میں اس پہ کیا آپ پابندی لگا سکتے ہیں بھائی اگر کہیں آپ کا نمبر کسی خاتون کے پاس آگیا ہے تو میرے اختیار میں نہیں ہے نا کہ میں اس کو روک سکوں کہ یا میں کوئی فون تھے وہ آج کل کہن دے ہے کوئی سے ایسا ہندہیا کہ جڑے نمبر سیو ہون صرف ہونا دے ہون دے ہے لیکن وہ میں نودہ پتا نہیں ہے لیکن نہیں روک سکتے آپ دوست ملنے کے لیے آئی دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا رانت صاحب کے ساتھ کتنا پرانا تعلق ہے سر کو تقریباً پندرہ سے سولہ سال رانت صاحب فنکار زیادہ اچھے ہیں یا دوست زیادہ ہے میرے حساب سے تو دوست زیادہ اچھے ہیں فنکار تو وہ سارے دنیا کے لیے ہیں لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ایک دوستانہ ہے پیار ہے تو مجھے تو ایز دوست ہی زیادہ اچھے لگیں گے حروق صاحب رانت صاحب کی سب سے اچھی بات کونسی ہے اور سب سے بری بات اچھی ہیں اچھی ہیں گلہ جدہ انہ نے ٹیم اپنا دیکھیا ہے اوستری لوگوں نے جا کے پریشان نہیں تھے حلاتا میں چھاں کر دیں یعنی کہ اس بندے نے سمجھ نہیں یار میری کدروں مدد ہو رہی ہو آواز ادھر ہی آنڈی تو مدد رانت صاحب آگے کر رہے ہیں آپ رانت صاحب کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں رانت صاحب سے کوئی بات منوانا آسان ہے یا بڑا مشکل ہے پڑی نصیتیں آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ہماری زندگی میں تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہماری زندگی میں تو جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ ہی نہیں کی دین ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد مطلب ہماری پرویش میری پرویش سے لے کے میری ایڈوکیشن تک میرا پروفیشنل کریئر جتنا بھی ہے اور ہمارے اردگرد ہماری پوری فیملی کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہے ہی بھائی کی بدولت اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو بھی اچھا ہے وہ بھائی کا دیا ہوا ہے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں بڑی فلسفیانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں پہ بھی چھیر چھا رہے ہوتے ہیں پرینک کر رہے ہوتے ہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں دوستوں کی محفل ہو خوشی کی اگمی کی ان کا ہمیشہ سے لہجا جو ہے نا پرینک اور فنی طرف تو نہیں رہتا لیکن مقصد اس کا انجوائیبل ہوتا یعنی کہ بات شروع سیریس ہو کی ہوتی لیکن اٹھ ایسا ہوتا ہے کہ سب کا کہکہ نکل رہا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا ہو کہ دوستوں کی انہوں نے تنگ کیا ہو جی جیسا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پرینک کاؤز اور لہجے کو کنٹینیو رکھتے رہتے ہیں ایک دفعہ جب افیکٹیڈ رہی ہے ورلڈ کرونا سے میں آفیس سے آرہا تھا واپسی تو اچانک مجھے کال آئی میں نے رکھ کے دیکھا تو نانا جا جی جاز بھائی یار خورم تو کتھے میں جاز بھائی کر جا رہے ہیں یار فٹا فٹ میرے کوئی سٹوڈیو آ خیریہ دا یار چینہ جی جتھے یہ کرونا دا وہ آن شہر جو نہیں ہویا سٹارٹ اتھو مٹھائی دا ڈبایا گفٹتے میں سارے دوستانوں بلان گیا اپنی آنے والی ویڈیوز کی ایڈیٹنگ دیکھی اور پروجیکٹس کے بارے میں بتایا پیٹ صاحب اے شکیل راجہ صاحب اے سمجھ لو کہ اینا تو بغیر سڑا ہے رانہ اجاز اوفیشل چینل زیرو ہے جی اے ہی جملہ ہے سر بیک بون جی بیک بون اے جنہیں معاملات نے ڈائریکشن دے ایڈیٹنگ دے ہر شعبہ جڑایا اوہ اینا دمرہونے منت ہے جی رانس صاحب نئی پروجیکٹس کیا کیا آ رہے ہیں سر ایک تاہی یوٹیوب تے کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا جا کم نوں چینج کر رہا ہوں تھوڑا جا میرے شوق ہے کہ میں ایتھے چھوٹے لیول تے چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں میرے شوق ہے کہ میں فلم مل جاماں ویسے ایک فلم کر رہے ہیں میں عمران ملک صاحب دی بہت بڑے نام پرویز ملک صاحب اونا دے بیٹے اوچھ ایک سکھ دا کریکٹر کر رہے ہیں تو وہ شوٹ چل رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہو آئے گی شکیل صاحب یہاں پہ جب آپ لوگ بیٹھ کے اپنے پروڈیکٹس ڈسکس کرتے ہیں تو رہنہ صاحب کی انپوٹ کس طرح کی ہوتی ہے ڈان ٹپٹ کرتے ہیں اچھے مشوے دیتے ہیں اچھی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کس طرح کا جمہوری سارویہ ہوتا ہے فرسٹ و فال تو سر یہ ہے کہ رہنہ صاحب جب کوئی آئیڈیا ڈسکس کرتے ہیں ہم سے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیا سب سے پہلے وان لائن ان کے ذہن کو جو ہے وہ سوٹ کریں یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ وان لائن ہے اس میں پوری گراؤنڈ ہے میرے پاس کھیلنے کے لیے میں اچھے سے ان لوگوں کو بال کروا دوں گا تو یہ لوگ اچھا کھیل لیں گے جب وہ وان لائن یہ جب سوچ لیتے ہیں تب پھر ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم سب لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے بعد اسے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کریکٹر کون کرے گا اس میں کیا چیز ہے کچھ ایسا تو نہیں ہے ڈریک ہو جائے کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب ہم لوگ پیچھے جو اچھا کام کر رہے ہیں اس سے اچھا نہ ہو مطلب مسلسل اچھا 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 کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیڈیا وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آ جاتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مجھے ہاتھ بھائی کبھار آ جاتا ہے اور زیادہ تر آئیڈیا سے ہوتے ہیں وہ رہاں سب کے اپنے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مشاہدہ بہت زیادہ ہے زمانے میں جگت والی کومیڈی اور سیچویشنل کومیڈی میں کیا فرق ہے جگت گل نو بنونا چھوٹا جا جملہ تے او بہت مشکل کم ہے ساڈا کم آسان ہے تھوڑا جا آسان ہے کہ اچھا او دی ایک وجہ یہ بھی رہی چونکہ میں ریڈیو دا بندہ ہیں اس واسطے پھر میں او دا ماحول بنانا میں نو اندہ ہے کہ یار اے نو سٹوری کی دا بنانی ہے سٹوری نو لے کے جگت مطلب کہ ایک جملے دے اندر تسی پوری ایک چیز بیان کر دینی ہے لیکن میرا کام جڑا ہے پندرہ وی تی منٹے جا رہا ہوندہ ہے کہ تسی سٹارٹ تو لے کے انڈ تک تسی انو مکانا نہیں ہے گا مزید انو پخانا ہے مزید پخانا ہے انو وہ جگت مشکل کام ہے کیونکہ بہت تھوڑے لفظان جو تسی انہا زیادہ پرفارم کرنا ہوں دا ہے ٹیم کے ساتھ مل کر فل بڈی کومیڈی سیشن کیا پرینک کالز کیسے کرتے ہیں ترہو تھا انو ہنے کر کے دخوا دنے آپ اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا حال چالا جی اللہ دا کرم سر تو انو رنگواہ سے صدیہ ہے کار رنگ کرونا جی تو کوئی گالی سر کر دنے ہاں جی تے انشاءاللہ سارا کار کرنا ہے جی کوئی گال نہیں پا ان کار دنے سارا ہی کار تے اے پا ہی اے جی ٹھیکے دار نے ساڈے تسی دیادی تے ہیں ہاں جی اچھا اسلام علیکم والیکم سلام علیکم ٹھیکے دار تسی ہاں جی پا جی اچھا اچھا صحیح ہاں جی کٹھے دو میں ٹھیکہ کر دیں ہاں جی سارا تے تسی نا مطلب کہ کنے پیسے لگنگے کار دے اے پا جی کوئی کمرا ہی کرا ہونکا کارا پورا نہیں پورا کار چھے کمرا نے تے ایک لاؤنج ہے تے کڑائنے گیا ہے پانچھے کلاکھر بہتا ٹھیکا بننا تو اٹھا با جی سمان سمیت کے نہیں پا جی مزوری مزوری ساڈی پانچھے لکھر بہتا بس چھے کیا تسی اس طرح یہاں کہ کڑا سال چل رہے ہیں اے پا جی چلنج ہے دوزار تے ہی دوزار تے ہی چوبی پچی چھبیس تائی اٹھائی انکتی تی اکتی بتی دوزار نا بتیچ میں ریٹیئر ہون ہے نہیں نہیں شروع کدن کرنا آپ آج ہے گا منگل کے بودہ شروع کدن کرنا نہیں دوزار بتیچ کرنا میں ریٹیئر ہون ہے نا پیسے ملنے تے او دو منڈے دا بیا کرنا ہے میں گا یار کی پتا پتا نہیں اس لکھے چرانگ ساز ہے گیا کہ نہیں ہے گیا میں گا پتا کر لوں پھر اکت منڈے نو کیا سی انہیں تو آنو پی جے مطلب دوزار بتیچے شروع کرنا ایک گال دبارہ تیرے بتی دنزا چھونا نکلے پتا یار تو سنو سدیہ بھی کار رانگ کرنا کو داس بھی آج شروع کرنا پنجان دنانو کرنا ستا نو کرنا دوزار بتیچے کرنا ہون تو آنڈا میرے پیسے موگ گئے کیڑے پہے حالے تک گالے میں نہیں ہوئی ہے پنجان دنانو کرنا تو سی نو سال نہیں کیا کہ اسی کری جائے مانگے نالے تو رانگ ساز لینہ تو آپ رانگ بازی چگلنے کرنے نہیں رانگ بازی کوئی گال نہیں ہے گی اے ہے کہ جدن میں فون کرا دوزار بتیچے اس سے دینینا اتھے آگیا دوزار بتیچے تو جو دو فون دروازی نہ ہویا تھا میری گل سنڈو جے میری کوئی شیک کروں ہل دی اب بار میرا نا نیمبو آنڈا ایک بوٹا لگایا او تو ایک بھی نیمبو تو اڈے کسے بندے نے توڑے آنا تو تو اڈے میں کان نہ پھڑا دے نہیں تھے تو انہوں نے دس سنڈے ہیں اسی کدو کاندنو شکنجوی رانکران لگے ہیں باییسا ڈھاگی تا لگا او یاروی تیت گالت ہے سون حالے بلایا کامو بخان دیا حالے دو ہزار بتیچے نے ریٹیر ہونا ہے انو پہے ملے او یاروی تیت گالت ہے او یاروی تیت گالت ہے او کوئی نہیں نو سالنا چھے او بھی لگ ساکتے ہیں جدہا تیرا زینا چوتیاں میں مار رہی ہیں لے نا جے کسے نے میرا نیمبو تو رہے ہیں چوتیاں تو حالے پھر ٹیمو اسی تھا یہ شروع بھی نہیں کیتا کام تیتو سنو چوتیاں ہی مرہا لاب پہ ہیں جلے شامنو کام ختم کرنا نا اپنا سارا کچھرا چکے او بار روڑی ہے او تے سٹکے جانا کچھرے تھے ایتھے میں انو کو تھلے ایک رانگ دا چھٹا نظر آگیا نا میں چھٹر مار مار کے نا توڑی طبیعت ٹھیک کر دے نہیں ہے تیرے دماغ سے توڑی پر ہیا پئی نو سالہ بعد تُرہ انکرانا ہجے ہونی کڑا کچھرا آگیا یار سیکل اپنے بار کھڑے کرنے کوئی سیکل اندر نہ آوے تٹھا پھرے موے تھا فریجان دے ہوتے کھلا آر تاسی سیکل یار حلے تیرے مکانے میں نہیں شروع ہویا ماما نو سال آباد نو پہے ملنے کھا تا کام کرتا سرکاری افسرہ میں کیڑا باب دچ لگایا باب کتے تو تارہ نہ لگا کتے کو جگہ بھی تے ہوگی ہوگی تے دا ستا نو یار دفتر جبہ ہے کہ بیل سدھے کرتا میں تے اپنے اپنا دماغ بھی سدھا کرلا یار تُو نو سال آباد کام کرونا آج سادھے لیا سانو بیل تر کو جاندے سدھے مطلب دسندے ہیں تیرے بوٹے نی توڑ دے نمبو آن دے بوٹے نہ توڑی بوٹے نہ توڑی نمبو آن دے سیکل نہیں اندر لیا نا ہوتے باہر کھلا آر نا ہوتے سیکل نہیں اندر نظر آوے منو اندر گراج میں رجتا ہوتا مطلب دسندے ہیں باہر باہر سانو تا ایتھا ہے ملائے نظر ہوتے اے میرا نمبو جے توڑے آنا اے نمبو نہ توڑی جاندے نمبو ہوتے توڑی نہ مطلب دسندے جا کے توڑی مینو اے دسھو کی دسی میرا نمبو کے لے توڑے آن پتہ نہیں پا جی آپ پتے پھڑ پھڑ دے آنے میں تھا دسندے آنے میرا نمبو توڑے آنے او گلہ کردے میں توڑ بھی لیا نمبو بھائی ہلے تھا پھڑ دو منٹ پہلے گالے شروع کیتی ہے کہ رانگ کرنا مکار جنن تو میرے کو ٹھیکا لیا سی ہے کام شروع کیتا سی میں کہتو میں تھا یہ دیکھنی آیا کام آئیت کو گال لی سال سا نگلہ کر دیا ننگا ہے آپ پا بتی میں سال چاہے دو ہزار تی دسمبر چپ لیا سی آج دو ہزار بتی دیا آخری رہا تھا سیکل کے دا کھڑا با رک تھے تیرے پہ او دا کھلوتا ہونا پھار دے کھڑا چھےéndی بے سیکل کے دا کھڑا ہے مجھے مجھے echoes کھڑا ہوجود کھڑا ہے لوگ میں 3D سے ڈھڑا ہے خدا کریں شورت ملنے کے بعد زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئی شورت سے شورت کا ایک مزہ ہے ایک نشہ ہے انہوں انجوائے کر رہے ہیں شورت کے ساتھ ساتھ پیسہ آتا ہے تو پیسے سے جتنی سہولت آپ کی لائف میں آ سکتی ہے وہ آئی ہے اور انجوائے کر رہا ہوں اس لائف کو آپ کے چانے والوں کی تعداد پاکستان میں زیادہ ہے یا پاکستان سے باہر ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان سے باہر بہت زیادہ ہے اس لیے کہ پاکستانی جتنے باہر ہیں میرے بھائی کام کرنے گئے ہوئے ہیں فیملیز ہیں انڈیا پنجاب سے جتنے لوگ گئے ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں بہت سارے ملکوں میں ہیں اس لیے باہر تعداد زیادہ ہے ریڈیو مست ایف ایم ون دیرو تری پر پرانے دوستوں سے ملے اور یادیں تازہ کی جان صاحب صاحب رانہ اجاز صاحب نے یہاں سے کیریئر کا آغاز کیا اور اب ماشاءاللہ جس مقام پہ آپ اس سارے سفر کو کیسے دیکھتے ہیں اجاز نے جب ہمارے پاس ریڈیو پر پروگرام شروع کیے تو اجاز کے پروگرام بیسکلی پویٹک پروگرام تھا شجاہد حاشمی صاحب جو استادوں کے استاد ریڈیو پاکستان سے اس گرامیج کی آواز جو ہے وہ ہمیں یہاں فیصلہ باد میں مل گئی اور وہ آواز تھی اجاز کی بڑے بڑے شاعر جو ہے وہ اپنی نظمیں غزلیں کہتے تھے کہ اجاز آپ یہ پڑھ دیں اور اجاز ہمارے پاس راتوں کو شو کرتے تھے اور رات کے راہی تھے بہت سارے لوگ جو ہے وہ محبتیں اپنی دیتے تھے لیکن جیسے ہی مائک آف ہوتا تھا تو ایک فیصلہ باد کی وٹ ایک اپنی دوستانہ یارانے اور یہاں پہ بیٹھ کے ایسے ایسے لوگ جو بڑے بڑے نام رکھتے ہیں وہ ایسی گفتگو کرتے تھے اس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ ایک میرے خالے کے خاندانیت ہے جس طرح سے کسی کے خون کے اندر ایک محبت وفا جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی عزت کسی کی کرنی ہر ایک کی عزت کری جا رہا ہے کوئی شاید مطلب قابل بھی نہیں ہو لیکن پھر بھی کری جائے اپنا تو حصہ پورا ڈالے نہ کوئی نہیں قابل تو یہ اس کا قصور ہے تو یہ ہے بہت عزت و بہت احترام سے اسلام علیکم جی میں رانہ اجاز کیسے مزاج ہیں سب ٹک ٹاک ہیں امید ہے کہ آپ تمام دوست ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں جی آج منگل ہے اور آج آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا شب کے چار بجے تک بہت ساری باتیں ہوں گی بہت محبت کی باتیں ہیں بہت پیار کی باتیں شائری ہوگی غزلیں ہوں گی گیت ہوں گے تو شائری سے آج کی اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیع محبت ہے مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیع محبت ہے جو آئے تیسرا دانہ یہ دوری ٹوٹ جاتی ہے اور مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا عدا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو ادھر تکنے ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توہید پر قائم نظر کے شرک والوں سے محبت روٹ جاتی ہے اور مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیع محبت ہے جو آئے تیسرا دانہ یہ دوری ٹوٹ جاتی ہے بہت آلہ جس طرح کی آپ کی آواز کی بیس ہے آپ کو تو بہت سے فوراں کانٹنٹ والے ڈراموں کی اور موویز کی ڈبنگ کی آفرز بھی آتی ہوں گے جی ہاں میں نے ریڈیو کے دنوں میں اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ وویس آور کیا ایڈز میں ڈاکومنٹریز میں آواز اپنی دی میں نے انڈینز کچھ ایجنسیز تھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جن کے لیے میں کام کرتا تھا تو ان کو وویس آور دیتا تھا پوری دنیا سے لوگ مجھے سکرپ بھیجتے تھے پھر میں بول کے بھیجتا تھا بھارت کے کال پرینکیسٹ نوید صدیقی جائیں وہ بھی آپ کے انداز میں پرینک کرتے ہیں تو کیا وہ آپ کو فالو کرتے ہیں یا آپ ان کو فالو کرتے ہیں اچھا سر میں تو کافی پرانا چونکہ کر رہا ہوں لیکن میں نے ان کے پرینک دیکھیں سر کمال ہے مطلب کہ وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں اور ان کا سب سے بڑا مجھے کمال یہ لگتا ہے سر کہ وہ چار پانچ منٹ میں ہی نہ بس تباہی پھیلا دیتے ہیں ان کا درہ معاملہ یہ ہے کہ میں درہ نچلے طبقے کے لیے کام کرتا ہوں لوکل طریقے سے وہ درہ پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے کونسیپٹ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں انشورنس اور ہاسپٹل میں کال پڑے لکھے معاملے لیکن سر وہ بہت کریئیٹیو ہیں اپنے استاد اور منٹور احسن سید سے ملنے کے لیے ان کے دفتر کے لیے روانہ ہوئے آپ کو ان کے اندر وہ کونسی اسی چنگاری تھی جو نظر آئی کہ یہ بڑھ کے شولہ بن جائے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی مجھے بڑی چیترہ یاد ہے جب پہلی دفعہ میرے پاس جب آئے آوڈیشن کے لیے تو اب ریڈیو کے ایک اپنا پروسس ہے ایک پروٹوکول ہے کہ آپ پہلے آوڈیشن کرتے ہیں پھر ٹریننگ ہوتی ہے اور اس میں آپ کو چھے چھے آٹھٹھٹھ مہینے ٹریننگ میں رہنا پڑتا ہے تو اے اجاز جب آئے تو اے اجاز نے جب پہلی بات کی تو جو گرامش تھی نا اس کی میں تو وہی پہ ڈھہ گیا وہ پہ انجابی میں گیتے ہیں نا تو مجھے باقی سب لوگوں کے آوڈیشن تھے اور سیلیکشنز تھیں تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا کہ آپ کی سیلیکشن ہو چکی ہے خیر وہ اسی رات میرا خیال جی اسی رات اسی رات کو پہلا پروگرام تھا ہے اے اجاز کا ماشاءاللہ گھر واپسی کے لیے روانہ ہوئے رانہ اجاز سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی لینجان صاحب اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں بسم اللہ جی بسم اللہ ٹی وی یا فلم میں اداکاری کی آفر ہوئی اگر تو کس اداکارہ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے میں اشوریہ رائنہ کبھی سنجیدہ کردار کی آفر ہوئی تو کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے کس صوفی دا کردار کوئی صوفی ہوئے کہ تے مزار شریف تے بیٹھا ہوئے شادی پسند سے کی یا رین میرے جی رینج کھانے میں کیا پسند کھانے میں مجھے سبزیاں مکس سبزی اور چائنیز رائس خود بھی کوکنگ کر لیتے ہیں جی دنیا دی ہر طرح دی ہر دنیا دا ہر کھانا جڑا بھی بنانا ہوئے الحمدللہ سب سے اچھا کیا بنا لیتے ہیں کور ماں بہت اچھا بنانا ہے میرے خیال میں تو سب سے اچھا بیوکوف بناتا ہوں اے تکال بلکل تا دی تھی آئینہ دیکھ کر کیا سوچتے ہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہویا سگنل پر جو کھڑے ہوتے ہیں تو کیا جائز آ جاتے ہیں سگنل تے مطلب کیوں زیادہ تر تے ہی ہندہ ہے موٹسیکل تے مگر کون بیٹھا ہے کاغڑی تی پیشلی سیر تے کون بیٹھا ہے پاکستان دی زیادہ تے روٹین ادھان دی یہ نا وہ پھر اے ہندہ ہے کہ آگے والے کو کیوں دیکھتے ہیں صرف پیچھے والی کو کیوں دیکھتے ہیں ہاں بس وہ پھر اے آکے نال کھڑا بابا کینڈے ہیں اندھا کہ بیٹے ترپیہ جنہا ہرا ہو گیا نا انیس تو اگے ہرا ہو گیا نا دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی ہمیشہ دل کی کی ہے دماغ کا میں سوچنے والا اتنا بندہ نہیں ہو بچت کس شکل میں کرتے ہیں کسی بھی شکل میں نہیں میری بچت والا میری لائف میں معاملہ نہیں ہے اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں یا دوسروں کے میں نے اپنے تجربے سے بہت سیکھا ہے بہت زیادہ سیکھا ہے عورت ذہین ہونی چاہیے یا حسین ذہین ہونی چاہیے فینز ملتے ہیں تو کیا فرمائشیں کرتے ہیں زیادہ تر تو وہ سیلفیز والا معاملہ ہوتا ہے پیسہ قسمت سے ملتا ہے یا میند نہیں قسمت ہے غصہ کن باتوں پر آتا ہے مینوں غصہ آنڈا ہے کہ لوگ نہ سمجھ نہیں رہے اندے گلنوں لیکن ہون میں خود سمجھ آنڈا پی یہ گل کہ لوگانوں سمجھ نہیں آنے کیا محبت آنڈی ہوتی ہے ہاں جی پیدائشی آنڈی ہونڈی ہے کوئی ایسی نصیت جو بہت بری لگتی ہو ہاں جی مینوں ایک نصیت بہت بری لگتی ہے کہ اوہ یار اچھا وقت تھا اے دے چھ سام لاؤ اپنے آپ میں کیا تبدیلی لانا چاہیں گے ڈپلومیٹ ہونا چاہنا میں چاہنا جدہ دے لوگ ہون میں اپنی کمائی سے اپنے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا خریدی نہیں سر کچھ بھی نہیں خریدی آئی تک ان میں سے کون سا سیاستدان زیادہ اچھا اداکار ہے اور کون سا نیچرل ہے جیرمن تحریک انصاف نیچرل نواز شریف شریف آدمی ہے آصف علی زرداری برین شہباز شریف مینٹی ان شخصیات کے لیے ایک ایک جملہ بولنے آپ سحیل احمد بہت سارے اداکار بنانے والی مشین نواز انجم مسکراتا ہوا کھلا ہوا چہرہ افتخار تھاکر سٹیج پہ آتا ہی حلچل مچا دینے والا آرٹس امانت چان اندر سے صاف شخصیت نسیم ویکی ایک ایسا آدمی جسے خوشی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بازو پکڑ کر اسے نئی دنیا میں داخل کر دے یا اسے مشہور کر دے ناصر چینیوٹی بہت اچھے آرٹس اور ہر کردار میں ڈھل جالے والے آرٹس آغا ماجد ری ایکٹ کے بادشاہ حسن مراد ہیرو کیسر پیا مہنتی انسان سخاوت ناز بہت ایکٹیو آرٹسٹ ہے وہ زفری خان ایکشن ہیرو سردار کمال خود سے چھوٹوں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے انسان سجاد جانی یاروں کا یار ہے تسلیم عباس بہت اچھا آرٹسٹ بہت بڑا آرٹسٹ پاکستانی کرکٹرز کو اپنے سٹائل میں کوئی مشورہ دینے آپ نے بابر آزم بابر آزم نوچائید ہے کہ مطلب جس سٹائل میں وہ کھیل رہے ہیں اسی سٹائل میں اپنی ماردھار جاری رکھیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا وہ آنے والے مطلب ان کا نام تاریخ میں رقم ہونے جا رہا ہے شاہین شاوری دی بس وہ تھوڑی اکھاں کھول لے بھی نا اپنیاں تے ادھے وسط دنیا روشن ہو سکتی شاداب خان اٹکیلیاں کرتا ہے تے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اٹکیلیوں شرارتوں کے ساتھ ساتھ کھیل پہ بھی کرکٹ پہ بھی فوکسڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر تھوڑا سا ادھر سے کم کر دیں گے تو ریزلٹ زیادہ اچھا آئے گا محمد رزوان فیس بک دا سٹا آ رہا ہے مطلب کہ جو بھی آ رہا ہم دا کم ایسے ایسے آ رہا ہے ہم دے مزیدار کے لوگ پسند کر دینے امید ہے کہ کرکٹ تو ریٹائرمنٹ تو بعد انہوں نے کام نہیں مکن لگا ہور بڑے کام انہوں نے شروع ہو جانے ہیں سوشل میڈیا فقر دمان انہوں نے چاہی دا ہے ہور زیادہ کھل کے کھلیں تاکہ مزا آوے حسن علی بہت اچھا دانسر ہے ہاں وہ پتا نہیں ہو کی کہنے وہ جدہ ہوں مراسیان دے سیکل لندہ نا جدہن مجھے دے 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 سیکل لندہ مر جاندہ ہوں دے آپ پہ ہی جدہن مر زور لاؤنے جاندہ ہوں دے وہ دے بھی حسن علی دے یہ تھے طول ٹول وائدہ دے 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 ہارس رو ہارس رو بہت ٹیلینٹیڈ رو بہت ٹیلینٹیڈ ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت اہم کردار ادا کرے گا ساری ٹیم بہت بہت شکریہ رام صاحب آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا تھا بہت بہت شکریہ آپ کا